بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جناب سٹوریز میں نے دو شیئر کرنی ہیں انتہائی اہم سٹوریز ہیں یہ ایکسپریس نیوز کو چند گھنٹے پہلے دی گئی خبر ڈیلیٹ کیوں کرنا پڑ گئی یہ بہت ہی اہم ہے وہ خبر کون سی تھی بہت ہی دلچسپ معاملہ ہے اور دوسری سٹوری یہ کہ کیا یہ قوم یوتھ نے کیا شور مچایا ہے اور اس پہ کچھ ذرائع بھی اب بات کر رہے ہیں کہ جی آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ سپریم کورٹ کرے گی یہ کیا معاملہ ہے لیکن سب سے پہلے آپ کے تعاون اور اللہ کے کرم سے زیان نیوز کا فلڈ ریلیف آپریشن جاری ہے اور یہ ورڈ سپ نمبر ہے یہ میکنزم آپ معلوم کر سکتے ہیں اس پر میسج کر کے کال کر کے کہ آپ اس کار خیر میں کیسے شامل ہو سکتے ہیں آپ شامل ہوں گے تو تب یہ آگے بڑھے گا آپ شامل نہیں ہوں گے تو ہم وہیں پہ روک دیں گے بس یہ اتنی سی بات ہے تو لیمیٹڈ ایریاز کو ہم نے ٹارگٹ کیا ہوا ہے تو اس کار خیر میں خیر آجائے جناب لیکن سب سے پہلے یہ تصویر آپ کو سامنے نظر آ رہی ہے اس تصویر نے آگ لگا رکھی ہے بہت ساروں کو میں اس حوالے سے یہ اس لیے کہہ رہا ہوں یہ تصویر ہے وزیراعظم پاکستان جناب شہباز شریف صاحب کی جنہوں نے کل اقمام متحدہ کی استطرمی یعنی سیونٹی سیونٹھ اجلاس اقمام جنرل اسمبلی کے سیونٹی سیونٹھ اجلاس سے خطاب کیا انہوں نے سلاب زدگان کشمیر افغانستان بہت سارے ایریاز کبر کیے اور خاص طور پر سلاب زدگان سلاب متاثرین کے لیے مدد مانگنے کے لیے بہت ہی بہت سارا ٹائم سرف کیا بہت اچھی بیلنسڈ تقریر تھی مطلب وہ کوئی یہ نہیں ہے کہ بھائی کہتے ہیں نا چٹ کے بغیر پڑھنا اور چٹ کو دیکھ کے پڑھنا لیکن بہت ہی بیلنسڈ ریسپانسبل بہت ہی اچھی تقریر تھی تو اس دوران بہت سارے رہنماوں سے بھی ملقات ہوئی اور پھر امریکہ کے صدر جو بائیڈن سے ملقات صرف نہیں بلکہ امریکہ کے صدر نے انہیں استقبالیا دیا اب آپ اندازہ کیجئے کہ ایک وزیراعظم جو کہ پونے چار سال تاکہ انتظار کرتے 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 چلا گیا کس چیز کا کہ جو بائیڈن مجھے صرف فون کال کرے اور دوسرا وزیراعظم جب وہ جاتا ہے اور صرف وہ ملقات نہیں بلکہ ان کو استقبالیا پہ بلا لیتا ہے ان کو دعوت پہ بلا لے تو پھر دفنٹلی بے سکونی بنتی ہے پھر رونا تو بنا تو بنتا ہے نا یہ تو بات نہیں ہے کہ بھائی اس حوالے سے یہ اپنے اپنا سنجیدگی ہے اپنا اپنا سٹیٹس ہے کون کس کو کتنا سیریس لیتا ہے کون کس کو نان سیریس لیتا ہے اپنی اپنی عادات ہیں اپنے اپنے صورتحال ہے خیر تو اب اس کے بعد آپ آ جائیں میں نے کہا تھا نا کہ یہ ایکسپریس نیوز کو خبر ڈیلیٹ کیوں کرنا پڑ گئی چند گھنٹے پہلے ایکسپریس نیوز نے خبر دی اور پھر اس کے بعد ان کی ویب سائٹ سے خبر غائب اور ایسے غائب ہوئی خبر کی جیسے گدر کے سیر سر سے سینگ غائب ہو جاتے ہیں وہ خبر یہ تھی کہ حکومت نے ایک منظوری دی ہے حکومت نے یا کیابنٹ نے کہ لیفٹنٹ جنرلز سے اوپر جو ہیں یعنی فور سٹار جنرلز لیفٹنٹ جنرل آرمی چیف چیرمنٹ جائنٹ چیف ساف سٹاف کمیٹی اس طرح سے باقی سرویسز چیف یعنی نیول چیف اور ائر چیف یا وہاں پر بھی اس لیول کے جو فور سٹار جنرل وہ ریٹائرمنٹ کے بعد چھ ہزار سی سی گاڑیاں ایک نہیں دو دو گاڑیاں اور یہ ریٹائرمنٹ کی بات کی بات ہوئی ایک نہیں دو دو گاڑیاں ٹیکس فری ڈیوٹی فری منگوا سکیں گے یہ ان کو اجازت ہوگی آپ کو پتہ ہے میرا خیال ہے کہ ایک گاڑی جو آپ کو تقریباً اسی لاکھ کی پڑتی ہو تو وہاں پہ آپ اگر مور دن سکسٹی پرسنٹ تو اس پر ٹیکس ہوتا ہے سارا ٹیکس ہی ہوتا ہے اس پر اس کے بیس لاکھ یا پچیس لاکھ آپ اس کو چیک کرنا پڑے گا پہلے تو بہت کام تھی تو اتنی پرائس ہوگی اور آپ یہاں پر آپ کو پچاسی لاکھ کی پڑھ رہی ہوتی ہے تو یہ ڈیوٹیز ٹیکس ملا کے کیونکہ ظاہر ہے پاکستان کو کارے منانے والا ملک تو ہے نہیں یہاں پہ کچھ چیزیں اسمبلڈ ہوتی ہیں اس کے بھی سارے کچھ پرزے باہر سے آتے ہیں تو یہ وہ صورتحال تھی کہ جناب جتنے بھی فورسٹار جنرلز ہیں چاہے وہ جس فورس کے بھی ہیں وہ ریٹائرمنٹ کے بعد ایک نہیں دو دو گاڑیاں اور حکومت نے منظوری دی ہے ماشاءاللہ خیر ایکسپریس نیوز کو بیچارے کو یہ خبر ڈیلیٹ کرنا پڑی وہ مجھے پہلے پتا تھا میں نے رات کو خبر پڑی تو پھر مجھے پتا تھا میں نے کہا یہ ڈیلیٹ ہو جانی ہے پہلے بھی کئی دفعہ ایسے ہوا ہے تو اب سوچل میڈیا کا زمانہ ہے اب وہ رکتی تو ہینی چیز پورے ٹویٹر پر فیس بک پر مختلف جگہوں پر وہ سارے اس کے اکسائے ہوئے وہ ساری خبر جو ہے نہ پھیل گئی یہ خبر جب چلتی ہے تو آپ کو پتا ہے ایسی خبر پتنی کہاں کہاں سے وہ سٹینو ٹائپس سے چلتی ہے وزیراعظم تک جاتی ہے پتنی کس نے لیگ کر کے کسی صحافی کو دے دی تو خیر لیکن مسئلہ کہنے کا یہ ہے اب لوگ کچھ تصویریں شیئر کر رہے ہیں یہ دیکھیں جی یہ لوگ دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کے کیل لگا کے اور انہوں نے ڈرپ لگائی ہوئی ہے یعنی نیچے بیٹھے ہیں دیوار کی ٹیک لگا کے اور ساتھ ہی انہوں نے جو ہے نا وہ ڈرپ لگائی ہوئی ہے زمین پہ بیٹھ کے جس ملک میں اگر یہ پاکستان کی پکچر ہے تو میں لگ تو یہی رہا ہے تو ایک طرف لوگوں کا یہ عالم ہے دوسری طرف ستر فیصد پاکستان جو ہے نا پانی میں ڈوبا ہے تیسی طرف لوگوں کے پاس کھانے کا آٹا نہیں ہے اس وقت اگر یہ فیصلے ہوں گے سر تو پھر تنقید تو ہوگی یہ بات تو ہے کہ پھر تنقید ہوگی پھر وزیراعظم صاحب پہ بھی وزیراعظم صاحب نے ماشاءاللہ ویسے بھی کابینہ بہتر ترہتر کی رکھ لی ہے اب اس میں وہ یہ ہماری جو ہے نا اب اس کو آپ سادگی کہیں یا پتن کیا ہے کہ اس سادگی پہ کون نہ مر جائے اے خدا لڑتے ہیں اور ہاتھ میں تلوار ہی نہیں ٹھیک ہے یہاں پہ تلوار نہیں یہاں پہ دونوں ہاتھوں میں تلوار بھی ہے خنجر بھی ہے وہ کیا کیا جاتا ہے ایک ہاتھ سے عوام کی گردن اڑائی جاتی ہے دوسرہ خنجر عوام کی پیٹ میں گھنپا جاتا ہے یہ یہ وہ صورتحال ہے ٹھیک ہے نا تو اس صورتحال میں کہ جب عوام اس طرح کے مر رہے ہوں تو یہ اس طرح کی عیاشیاں اور اس طرح کی جو انہم فیصلے یہ میرا خیال ہے سوٹ نہیں کرتے تو اس میں ایکسپریس نیوز نے تو بیچارے کو خبر ڈیلیٹ کرنا پڑی اور ویسے بھی اگر یہ خبر وہاں سے بھی اصل میں بھی اپروال سے بھی ڈیلیٹ ہو جائے خود آرمی چیف صاحب اس کا نوٹس لینے اور تو کسی کی جرت ہوگی نہیں ہے نوٹس لینے کی میرا خیال ہے آرمی چیف یا کور کمانڈر کانفرنس میں ہی اس کا نوٹس لے لیا جائے کہ جی یہ اس طرح کی خبر تھی اور یہ بالکل یا تو غلط ہے یا پھر جو ہے نا یہ اگر ہوئی ہے تو اس کو واپس لیتی ہیں جناب یہ ڈیگنٹی ہوگی گریٹنس ہوگی خیر آگے چلتے ہیں اور آ جائیں اصل میں کل انسار عباسی صاحب نے بھی خبر دی لیکن آپ کو آپ میں سے بہت ساروں کو معلوم ہوگا کہ کچھ دنوں سے یہ خبر بڑی یوتھیوں کے ویڈس ایپ میں گردش کر رہی ہے میں نے شاید پہلے بھی ویلاگ میں بتایا تھا کہ جی اب دیکھنا بس سارے فیصلے سپریم کورٹ میں ہوں گے اب بس یہ وزیراعظم بھی ہو جائے گا عمران خان اب جو یہ لگائیں گے وزیراعظم تو سپریم کورٹ میں وہ جائیں گے پی ٹی آئی والے اور اس کی اپوائنٹمنٹ کو چیلنج کریں گے اور وہ جناب ریورس ہو جائے گی اور پتہ نہیں کیا ہو جائے گا تو خیر اب نسار عباسی صاحب نے بھی اور کچھ ذرائے بھی اسی طرح سے بتا رہے کہ بھائی یوتھیے جا رہے ہیں سپریم کورٹ اور وہ کہہ رہے ہیں کہ شباز شریف کو روکا جائے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ کرنے سے یہ نئے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ یا موجودہ کو ایکسٹینشن یا جو بھی ہے جو فیصلہ بھی شباز شریف کرنے جا رہے ہیں تو وہ ان کو اس سے روکا جائے اچھا اب یہ بڑی عجیب و غریب سی بات ہے کچھ کہتے ہیں کہ فواد چودی صاحب نے تو کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے ایسے فیصلوں کا یہ ہے وہ ہے اس طرح سے لیکن میرا خیال ہے یہ شوق پورا کر کے دیکھ لیں یہ ویسے ہی نہ تو یہ سپریم کورٹ کا دائرہ کار ہے دائرہ اختیار ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور اگر ایسا ہوتا ہے تو وہ ادارہ کیا کہے گا وزیراعظم کا یہ پراغیٹیو ہے جو وقت کا وزیراعظم ہوگا وہ ہی اس کو اپائنٹ کرے گا یا وہ ہی اس کو ایکسٹینشن دے گا یا وہ ہی نئے کو اپائنٹمنٹ کرے گا جس سطح پہ بھی ہوگا یہاں پر تو وزیراعظم نے چھٹے نمبر سے آٹھے نمبر سے بھی اٹھا کے آرمی چیف لگائے ہیں تو اب یہ جو صورتحال ہے کہ جناب اچھا مجھے بہت ساروں کے میسیجز آ رہے ہیں کہ جناب نکوی صاحب کیا اسی وجہ سے تھامنیل پہ بھی میں نے لکھا کہ بھائی کیا وزیراعظم اگلے آرمی چیف کو یہ سپریم گوٹ اپائنٹ کرے گی تو بڑی ایک حیرت کی بات ہے کہ وہ پہلے جائیں اب کبھ بعض لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ تحریک انصاف پہلے جا رہی ہے سپریم گوٹ میں کہ جی یہ تقرری روکی جائے کیونکہ یہ نہیں کر سکتے آپ وہ کس بنیاد پہ یا پھر اس کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ جب تقرری ہو جائے ہو جانے کے بعد تو میں بالکل ہی تقریباً ناممکنات میں سمجھتا ہوں کیونکہ پھر جب ہو جائے گی تو پھر وہ آپ کو پتہ ہے ڈنڈا نئے ہاتھ میں آ جائے گا اور پھر وہ کیا کیا ہوتا ہے پھر آپ کو پتہ ہی ہے اور ویسے بھی میں سمجھتا ہوں کہ الحمدللہ آپ کے بھائی میں یہ جرت ہے کہ میں بالکل سیدھی سیدھی بات کر دیتا ہوں میں بالکل جناب لگی لپٹی رکھے بغیر ویسے بھی نہ تو یہ سپریم کورٹ کا دائرہ اختیار ہے میں بالکل اور نہ ہی یہ اس طرح کے کام میں کیونکہ وزیراعظم کا کیونکہ جب وزیراعظم بھی جو ایک طرح سے وہ حکومت کا تو ہیڈ ہے ہی ہے جو اس کو آئین اختیارات دیتا ہے جو اس کو قانون اختیار دیتا ہے تو یہ بات تو نہیں ہے کہ فلان اے وزیراعظم ہوگا تو وہ وزیراعظم آرمی چیف لگا پائے Rick بی وزیراعظم ہوگا تو وہ آرمی چیف نہیں لگا پائے گا یہی وزیراعظم وزراعہ اپنا معایونین خصوصی بھی لگا رہا ہے یہی وزیراعظم گورنر بھی لگا رہا ہے یہی وزیراعظم بائیس گریڈ کے سیکٹریز کا ٹرانسفر پوسٹنگ وہ بھی کر رہا ہے یہی وزیراعظم بہت ساری اور بھی بڑی بڑی پوسٹنگ بڑے بڑے فیصلے کر رہا ہے یہی وزیراعظم جا کے اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی سے خطاب بھی کر رہا ہے یہی وزیراعظم امریکہ کے صدر سے ملقات بھی کر رہا ہے یہی وزیراعظم اقوام متحدہ کے جنرل سیکٹری سے ملقات کر رہا ہے یہاں پہ جنرل سیکرٹری صاحب آئے تو ان کو ریسیو کر کے سلاب زدہ علاقوں میں بھی ساتھ گھوم رہا ہے ایک ایک جگہ پہ خود جا رہا ہے اور یہ وزیراعظم کیا آرمی چیف کی اپائنٹمنٹ نہیں کر سکتا جی بالکل کر سکتا ہے اور یہی کرے گا آپ دیکھ لیجئے گا کس بنیاد پہ کہا گیا کہ جناب اس کو چیلنج کریں گے آپ وہ دیکھیں گے کہ چیلنج کرتے ہیں یعنی میں نے آپ کو کہا نا کہ یہ سارا جو دھوان اٹھ رہا ہے یہ جو انتشار پیدا کیا گیا ہے اس کے پیچھے صرف اور صرف یہی اپائنٹمنٹ ہے یہ اپائنٹمنٹ ایک دفعہ ہو جائے سموتلی کل کچھ لوگوں نے میسیج بھی کیے کامنٹس میں بھی اور میں اس میسیج سے اتفاق کرتا ہوں بلکہ میں اپنے وی لاغز میں پہلے ہی کہہ چکا ہوں کہ میں نے کہا بھائی یار یہ پھڑائی مکہ ہو یار یہ کیا اگر روایت ہے بھائی ہم دو نومبر کو کریں گے یا نومبر کے مہینے میں کریں گے تو یہ روایت ہے نا کوئی قانون یا آئین کے خلاف تو نہیں ہے نا عمران خان صاحب تو سنا ہے کہ اس وقت اپریل میں کرنے کے لئے تیار تھے اس روایت کو توڑنے کے لئے تیار تھے کہ میں جی اپریل میں اعلان کر دوں گا نئے آرمی چیف کا وہ تو یہاں تک تیار تھے خبریں آ رہی تھی میں نے بھی علاق بھی کیا تھا تو بھائی مکاؤ یہ سارا انتشار اور ابھی سے اگر ایکسٹینڈ کرنا ہے اگر کوئی نئے لگانا ہے جو بھی فیصلہ کرنا ہے اس فیصلے کو وانس اینڈ فارال کرو ستمبر میں اور بالکل اس انتشار کو دفن کرنا چاہیے یہ جو کھپ لگی ہے یہ جو کھچ کھچ مچی ہے اس کھپ کو اور اس کھچ کھچ کو ختم کرنا چاہیے اور وہ فیصلہ آنا چاہیے اس فیصلے کو مطلب ٹھیک ہے آپ وقت پر فیصلہ کریں گے اور فیصلہ بھی وزیراعظم کا اختیار ہوتا ہے لیکن اب بات یہ ہے کہ یہ اس تذبذب کو تو ختم کرو قوم تو اس انتشار سے نکلے عجیب بات ہے کہ ایک بائیس گریڈ کا بائیس گریڈ کا ہی ہوتا ہے اور ایک سٹیٹ کا ملازم آرمی چیف کون ہوتا ہے اس کا بھی جو ہے نا وہ اگر اپائنٹمنٹ ہوتی ہے تو پوری قوم میں ہی وہی قوم سیلاب کے عذاب سے گزر رہی ہے ایک طرح سے اور پھر اس کے بعد جو ہے نا یہاں پہ ایسے فیصلوں پر انتشار اور پور مرکز نگاہ اور خان صاحب ہر جلسے میں کھڑے ہو کے یوں ڈھییں مار رہے ہیں تو اس کو مکانا چاہیے میں آپ سے اتفاق بھی کرتا ہوں اور یہ میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ بجائے نومبر کے ابھی ستمبر میں کرو یار اور جان چھڑواؤ پتہ نہیں کیا کیا صورتحال ہے مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی تو خیر اب وہ سپریم کورٹ جائیں گی بھی صحیح تو میرے خیال ہے وہ ایسا دال نہیں گلنے لگی کیونکہ سپریم کورٹ میں آر لیڈی چیف جسس صاحب پاکستان تحریک انصاف کو ایک جلسے میں خیر سے نصیت فرما چکے ہیں کہ بھائی آپ پارلیمنٹ آئیں آپ کو پانچ سالوں کے لئے منتخاب کیا گیا ہے اس سے بہت کچھ ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ معاملات کیا چل رہے ہیں امید آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی آپ کا بہت بہت شکریہ